ویلکم ٹو آبر چینل دوستو ارپل جیو کا ڈراما سیریل محروم کی نیکس ٹانمل اپسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ نصرین بیگم زارہ کو کہہ دی ہے کہ اپنے آپ کو کیوں عذیت دے رہی ہو اومیر جیسے انسان نے تمہاری قدر نہیں کی اس لیے تمہیں بھی اب اپنے لیے کوئی بہتر فیصلہ کرنا ہوگا میں چاہتی ہوں کہ تم اب اومیر سے ڈیووس لے کر ساتھ سے شادی کر لو ساتھ بہت ہی اچھا انسان ہے جسے تمہاری پرواہ ہوتی ہے وہ ہر وقت تمہارے ہی بارے میں سوچتا رہتا ہے وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے زارہ بڑے ہی غور سے نصرین بیگم کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ایسا کچھ چاہتی ہوں تو آپ کی یہ غلط فہمی ہے میں ایسا کچھ نہیں چاہتی میں نہیں چاہتی کہ ساتھ سے میرا ایسا کوئی بھی تلق ہو اگر میں نے ساتھ سے شادی کی تو جو الزامات مجھ پر لگے وہ سب سچ ہو جائیں گے اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتی نصرین کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ عمر اب تمہاری زندگی میں واپس آ جائے گا اور تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو نصرین کی بات سن کر زارہ بھی اب بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے زارہ نہ چاہتے ہوئے بھی اب عمر سے نفرت کرنے لگی ہے نصرین جو کہ اب زیاد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور وہ تو اب ڈیووس پیپر بھی فائل کر چکے اور وہ چاہتی ہے کہ بس اب زیاد اسے ڈیووس دے دے اور وہ زفر سے شادی کر کے اپنی زندگی کا آغاز کرے کیونکہ زفر اب بھی نصرین بیگم سے بے انتہا محبت کرتا ہے آئی تک زفر نے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کیا تو صرف اور صرف نصرین بیگم کی وجہ سے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی محبت کو کبھی بھی چھوڑے اب جو بھی ہے زندگی نے ایک اور موقع دیا دوسری طرف اب باپیے بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ زویا اپنے ماموں کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ تو سب کچھ ٹھیک کر دیتے ہیں آپ بات کیوں نہیں کرتے مجھے یقین ہے کہ آپ بات کریں گے تو بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا امیر آپ کی ہر بات مانتا ہے یہ بات سن کر بڑے ہی اس سے زیاد کہتا ہے کہ سب کچھ تم نے بگاڑ دیا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب کچھ ٹھیک ہو پائے گا تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا شاید اب امیر تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا امیر بہت جلد تمہیں ڈیووس دے دے گا یہ بات سن کر زویا کہتی کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا اگر میرے ساتھ کچھ بھی غلط ہوا تو میں آپ کی ساری حقیقت بتا دوں گی یہ بات سن کر زاید کہتا ہے کہ اب میں تمہاری ان باتوں سے ڈرنے والا نہیں ہو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ اب امیر کو میرے بارے میں سب کچھ پتا چل بھی جائے تو وہ تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کرے گا تم جو کچھ کر چکی ہو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد وہ تم سے نفرت کرتا ہے زویا کہتی کہ میرے ساتھ ہی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں جا امیر زاید کہتا ہے کہ مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ تم خود گرز ہو تم صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتی ہو تمہیں شاید کسی اور کی پرواہ ہی نہیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تمہیں زندگی ایک اور موقع دے گی تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے اب شاید ایسا نہیں ہو سکتا شاید اب امیر تم سے کسی قسم کا کوئی دلک نہیں رکھنا چاہتا یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں دوستو چنگوں کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ